آئیے اب بات کرتے ہیں جنرلائز انگزائیٹی ڈیس آرڈر بیسیکلی یہ وہ انگزائیٹی ہے جو کہ فری فلوٹنگ انگزائیٹی کا لاتی ہے یعنی کوئی آبیس ریزن نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا انگزائیٹی کا لیکن ایک کافی عرصے سے انگزائیٹی ڈیولپ ہوئی بھی ہوتی ہے اور چھے مہینے، سات مہینے، بارہ مہینے، سال، دو سال تک یہ کہانی چل سکتی ہے تو نہ تو یہ کوئی سیچویشنل انگزائیٹی ہوتی ہے نہ یہ اپیسوڈک انگزائیٹی ہوتی ہے جیسے کہ فوبیا میں ہوتا ہے یا پینک ڈیس آرڈر میں ہوتا ہے تو یہ اس کی ایک خاص بات ہے یعنی روڈ کاؤس سے اگر آپ جاننا چاہیں گے تو ذرا مشکل ہوگی دشواری پیش آتی ہے کہ ایکزیکٹ کاؤس کیا ہے یا ایکزیکٹ سٹریسر کیا ہے اپریہنشن ڈیولپ ہوتی رہتی ہے ذہن میں عجیب تفکرات آتے ہیں اس کا بھی ارلی آن سیٹ ہے ایڈلٹ ہوت میں ہے یہ ایک بڑی خاص بات ہے اور تشویشناک بات بھی ہے تو اگر ایسا دیکھیں کسی ینگ چائلڈ کو ینگ ایڈلٹ کو جو خاموش بیٹھا ہوا ہے اور اس کی باتوں میں بھی کچھ ایسی فیلنگ آئے کہ وہ انگزائیٹی فیل کر رہا ہے تو فوراں توجہ دینی چاہیے اور فوراں سائیکولوجس سے رجوع کر لینا چاہیے بات یہ ہے کہ یہ معاملات کسی کو بھی آ سکتے ہیں کسی بھی ایج گروپ میں آ سکتے ہیں توجہ اور فوراں اس کا مدعبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ چیزیں استحقام کی طرف چلی جاتی ہیں اور پھر یہ نفسیاتی مرض ہیں یہتنی جلدی ٹھیک بھی نہیں ہوتے اور ان کے قابو پانا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے اچھا پھر جنرلائز انگزائیٹی ڈیسورڈر میں کوئی کو موربڈ ڈیسورڈر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ اپسیس کمپلس ڈیسورڈر یا ڈیسورڈر یا ڈیسورڈر یا مائل ڈپریشن کی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے تو یہ اوور لیپ کر سکتی ہے انگزائیٹی اور ڈپریشن میں نے آپ کو بتایا اوور لیپنگ سکریشن ہو سکتی ہے یہ بھی کاؤنسلنگ کاؤگنیٹیف بیہیول تھیراپی سے ریسپونڈ کر سکتا ہے اور اگر نہیں ہو تو پھر دوائیوں کی مدد لی جا سکتی جس میں ہے وہی سیروٹوینی اپٹیک نیپٹرس ہیں سیروٹوینی نور اڈینرڈی اپٹیک نیپٹرس ہیں سیڈیٹیوز ہیں بینزوڈائیٹیزوپینز ہیں اور یہ بسی کے لی بات یہ کہ یہ دوائیاں جو ہے بس بندے کو سلا دیتی ہیں تھوڑا سا ریلیکس کر دیتی ہیں لیکن اصل وہی بات ہے کہ آپ اس سے کاؤنسل کریں یہی اس کا اہم علاج ہے اچھا سمٹمز یہی ہیں پیلپیٹیشن سویٹنگ ٹریم لنگ ٹھیک ہے جی ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ فیلنگ آف چوکنگ چیسٹ پین نوزیا ڈیزینیس ڈیریلیزیشن ڈی پرسنلیزیشن فیر آف لوزنگ کنٹرول فیر آف ڈائنگ پور کنسنٹریشن ڈسٹرپ سلیپ مسل ٹینشن ریسٹلیسنیس نمنیس ٹنگلنگ ڈیفیکلٹی سوالنگ سوالوینگ ایریٹیبلیٹی ہاٹ فلش اسکول اب آپ اتنی سیریز آف آپ نے دیکھ لی کہ سمٹمز ہیں تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہوگا یہ کتنا زیادہ ڈسٹرپ ہوگا کتنا میزیریس کنڈیشن میں ہوگا تو انگزائیٹی جو ہے وہ اچھی چیز تو نہیں ہے کسی بھی صورتحال میں اور ایسے مریض کو ایڈرس کرنا بہت ضروری ہے اور بروقت اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے بس بات ہی ہے کہ بروقت اگر توجہ دے دی تو چیزیں تھم جاتی ہیں ورنہ پھر چیزیں کمپلیکیٹ کر جاتی ہیں یہ چارٹ دیکھ لیتے ہیں اس میں فوبیا پینک ڈسورڈر اور جنرلائز انگزائیٹی ڈسورڈر کا تھوڑا سا موازنہ کیا گیا ہے تو اکرنس آف انگزائیٹی اب انگزائیٹی جو ہے فوبک انگزائیٹی جو ہے وہ سیچویشنل ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا کہ کسی خاص سیچویشن میں وہ فوبیا کا شکار ہو جائے گا اور انگزائیٹی ڈیولپ ہوگی پینک ڈسورڈر جو اپیسوڈک ہوتا ہے دورانیے ہوتے ہیں اس کے جنرلائز انگزائیٹی ڈسورڈر میں فری فلوٹنگ ہے بس یہ آگئی دماغ میں تو آگئی کوئی بات کسی بات پہ فکس ہو گیا اور پھر وہ جو ہے وہ تفکرات کی دنیا میں چلے آتا ہے اور انگزائیٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو کوئی آبویس ریزن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا آچہ ایسوشییٹڈ کاغنیشنز میں کیا ہے فوبیک انگزائیٹی میں فیئر آف سیچویشن ہے یعنی یہ شخص جو ہے سیچویشن سے خوف زیادہ ہوتا ہے پہنیک ڈیسوڈر میں علامات سے خوف زیادہ ہوتا ہے اس کی دل کی دھڑکن پسینہ ہاتھ پہ کام جانا یہ اسی سے اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا اپنی علامات اسے ہی پریشان ہو رہا ہوتا ہے جنرلائز انگزائیٹی ڈیسوڈر میں جو ہے فیئر آف فیوچر کے مستقبل میں کیا ہوگا کہ what will happen next یہی ایک سوال اس کے ذہن میں بھو رہا ہوتا ہے ایسوڈیٹڈ ڈیسوڈر میں کیا ہے فوبک انگزائیٹی میں پیشنٹ جو ہے وہ آوائٹ کرے گا اس سیچویشن کو فیس نہیں کرے گا حجوم میں نہیں جائے گا جیسے وہاں سے ہٹے گا پینک ڈیسوڈر میں بھاگے گا وہ ہے نا فرائٹ اور فلائٹ تو بسیقلی یہ فرائٹ تو نہیں کرتا یہ فلائٹ کر جاتا ہے یہ بھاگتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے بھاگتا ہے گھبرا کے بھاگتا ہے پینک ڈیسوڈر میں اور جنرلائز انگزائیٹی ڈیسوڈر میں انہیبیٹ ہو جاتا ہے بس اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا وہ کچھ کری نہیں پا رہا ہوتا تو بہت بلی سی چویشن ہوتی ہے ایک جنرلائز انگزائیٹی ڈیسوڈر میں تو یہ کمپاریزن کر لیا تو امید ہے کہ یہاں تک بات آپ کے سمجھ ماں گئی ہوگی